جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ انکروجمنٹ کے نام پر پورے ملک کے اندر لوگوں کے عملات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے گھروں دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے پچھلے سال سے جاری آپریشن کے نتیجے میں پچھلے تین دن سے آج صبح تک صرف سکھر سٹی میں سترہ مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے ایک وہ مسجد بھی جو ڈیڑھ سو سال پہلے انگریز شہید کرنا چاہ رہا تھا انگریز شہید نہیں کر سکا آج کے حکمران آج کے انتظامیہ اس کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے اس لیے کہ وہ انہوں نے شہید اس لیے نہیں کی کہ وہ کافر تھے انہوں نے اس لیے شہید کر دی کہ ان کے پاس مسلمانی کا سیکٹیفیکٹ ہے انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ کا حکم ہے ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ہم نے انکروجمنٹ کا حکم کیا ہے مساجد کا نہیں میں واضح طور پر وارننگ دیتا ہوں کہ مساجد کے ساتھ ہاتھ چوراند بن کی جائے آج صبح جو کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں فوری طور پر رہا کیا جائے کارکنان پر تشدد کا اس اس پی سکر صاحب ہمیں حساب دیں اور جو جو مساجد شہید کی گئی ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے کسی صورت کسی مائی کے لال کو مساجد سے ہاتھ چوراند کی اجازت نہیں دیں گے یہ کلمے کے نام پر بننے والا ملک ہے اسلامی جمہوری پاکستان ہے یہ امریکہ اور برطانیہ نہیں ہے مساجد کے ساتھ ہاتھ چوراند بن کریں کارکنان سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی جماعتی فیصلے کا انتظار کریں جو بھی ہم حکم کریں گے گھرنے کا مظاہرے کا میدان میں نکلنے کا کارکنان اس کے انتظار کریں ہم کسی بھی فیصلے سے گریز نہیں کریں گے میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے انتظامیہ کو سکھر کے سبل انتظامیہ کو پولیس انتظامیہ کو وان کرتا ہوں کریں ورنہ ہم کوئی برادی عمل دینے سے گریز نہیں کریں گے کارکنان تیار رہیں ہم کوئی بھی فیصلہ کسی وقت بھی کوئی بھی اعلان کر سکتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ